اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ نوشکی میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امراض پھیلنے لگے خوراک اور عدویات کے قلت آج سپٹمبر کی دس تاریخ ہے دن افتہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شب وشبات اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ پاکستان کے وزیر عظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کے امرہ بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقہ اوستہ محمد کا دورہ کیا جہاں چیپ سیکریٹری بلوچستان نے دونوں رہنماؤں کو بلوچستان میں ہونے والی سیلاب کی تباہ کاریوں متاثرین کے ریلیف و ریسکیو اور تباہ شدہ انفرا اسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی نوشکی میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امراض پیلنے لگے خوراک اور عدویات کی قلت نوشکی میں توفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث جہاں مقانات گرنے اور منحدم ہونے سے ہزاروں لوگ بے غر ہوئے اب علاقے میں مختلف قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں بڑی تعداد میں بچے خواتین اور لوگ ہیزہ ملیریا الرجی زکام بخار جلدی امراض آنکھوں اور گلے کی بیماری کا شکار ہیں اس وقت محکمہ سیعت اور پی پی اچائی کی جانب سے زلہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں مگر اسپیشلسٹ اور ماہر ڈاکٹرز اور مناسب اقدار میں عدویات کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کی روکتام ناممکن ہوتی جا رہی ہے عوامی حل کے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بیماریوں اور خوراکی کمی کے باعث انسانی جانوں کا عزیہ کے واقعات رونوہ ہو سکتے ہیں دوسری جانب دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت کی شدید بیماری اور اموات کی اطلاعات میڈیا تک نہیں پہنچتی ہیں اور سیحت کے شعبے میں کام کرنے والے بھی بیماریوں سے متعلق میڈیا کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرنے میں اچ کے چارٹ محسوس کرتے ہیں بلوچستان کو بحالی کے لیے دو سو عرب درکار ہیں سینئر ممبر ریونیو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے بلوچستان کابینا کو بتایا ہے کہ بلوچستان کے سیلاب متاثرہ عزلہ میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے دو سو عرب روپے درکار ہیں سوبے بر میں متاثرہ املاق اور ذریعہ رازی کی بحالی کا تخمینہ چپن اشاریہ پانچ عرب روپے کابینا کو بحالیہ سیلابی صورتحال کے باعث ہونے والے نقصانات امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ سیلابی صورتحال سے دو سو تریسٹھ اموات ہوئی ہیں اور پانچ لاکھ سے زائد مویشی علاق ہوئے ہیں بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پینسٹھ آزار گر مقمل تباہ ہوئے ہیں جبکہ ایک لاکھ بیس آزار گروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے سینئر ممبر نے بتایا ہے کہ سیلابی صورتحال سے ایک سو تین ڈیمز متاثر ہوئے ہیں نو لاکھ اکڑ ازاری رقبے قنقصان پہنچا ہے کابینا اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ اب تک ایک لاکھ پچیس آزار لوگوں کو متاثرہ اجلاس سے نکالا گیا ہے اور دس لاکھ متاثرہ لوگوں تک رسائی آصل کی گئی ہے متاثرہ لوگوں کو فوڈ اور نان فوڈ اشیاء افرام کی جا رہی ہیں آٹھ افراد پر مشتمل گیارا لاکھ آٹھ ازار پانسو اناسی خاندانوں کو ایک مہ کا راشن فرام کیا گیا ہے اور اب تک متاثرہ افراد کو چپن ازار قیمیں اور دیگر نان فوڈ اشیاء فرام کی گئی ہیں کابینا کو بتایا گیا ہے کہ متاثرہ ازلا میں بحالی اور تعمیر نو کے لیے دو سو ارب روپے درکار ہیں وفا کی حکومت لاپتہ افراد کے مسئلے پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے آغا حسن بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین ہے پارٹی نے ہمیشہ لاپتہ افراد کی بازیابی کو سب سے زیادہ ترجی دی ہے موجودہ وفا کی حکومت لاپتہ افراد کے مسئلے پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے سلام متاثرین کی فوری بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ان خیالات کا ایزار بلوچ سانش پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات و وفا کی وزیر سائنس و ٹکنالوجی آغا حسن بلوچ نے بین پی کے کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا وفا کی وزیر سائنس ٹکنالوجی آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک سنگین مسئلہ ہے میسنگ پرسنز کے بازیابی کے لیے پارٹی نے ار وقت ار فورم پر حقیقی معنوں میں ترجمانی کی ہے تاکہ سالوں سے لاپتہ کیے گئے نوجوان بازیاب وقر اپنے گھروں کو پہن جائیں ہماری سب سے پہلی ترجی بھی میسنگ پرسنز رہے ہیں اور موجودہ وفا کی حکومت اس مسئلے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے اور اس پر کافی سنجیدگی دکھا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حالیہ اسیلاب کی تباہ کاریوں سے لاکو افراد بے گر ہوئے اور سیکڑوں جانے زائے ہوئے لوگوں کو معاشی عوالے سے بھی کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا وفا کی حکومت سیلاب متاثرین کی جلد بہالی کے لیے کھوشاں ہیں کوئٹا میں دو سو سے زائد حیروین کے آدھی افراد گرفتار بہالی مراکز منتقل پولیس حکام کے مطابق کوئٹا کے سیٹی نالا میں پولیس اور سیٹی جی کے گرینڈ آپریشن کے بعد سیٹی نالا کے اطراف میں دیواریں کڑی کر دی گئی ہیں جبکہ نالا کے اندر اور باہر پولیس کی چوکیاں قائم کی گئی ہیں تاکہ دوبارہ منشیت فروش یا منشیت استعمال کرنے والے افراد دوبارہ نالا میں داخل نہ ہو سکیں پولیس اقام نے بتایا ہے کہ شہر بر سے اب تک ڈھائی سو سے زائد نشے کے آدھی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کو منشیت کے آدھی افراد کے بہالی مراکز منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان کا علاج محالجہ ممکن ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں قازم ہے کہ وہ شہر میں منشیت فروشوں اور منشیت کے آدھی افراد کے کلاب اس ناسور کے خاتمے تک کاروئیاں جاری رکھیں گے زمین کے تنازیہ میں ہمیں فریق بنانے کی کوشش غلط ہے نواب رئیسانی چیف آپ ساراوان اور سابق وزیر علیہ بلوچستان نواب اسلم خان رئیسانی نے کہا ہے کہ نوشکی میں دو قبیلوں کے زیلی شاکوں کے درمیان زمین کے تنازیہ میں ہمیں فریق بنانے کی کوشش غلط ہے اگر فریقین تصفیہ چاہتے ہیں ہم شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کو تیار ہیں اس سلسلے میں ہم علماء کرام سے بھی رہنمائی کی گزارش کریں گے تنازیہ کے فیصلہ سراوان آئی آوس میں ہوا فیصلہ کنندگان سردار آصف شیر جمال دینی سردار محمد عمر گورگیج مولوی فرید عمد مینگل سردار جیاند خان مینگل مرہوم جن کا کام فیصلہ پر عمل درامت بھی کروانا تھا عمل درامت کیوں نہیں ہوا انہیں بہتر علم ہے ہمیں اس معاملے میں فریق بنانا بالکل غلط اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں کوئٹا میں پولیس اہلکار پتنگ کی دور سے زخمی پولیس کا ایکشن چھے دکاندار گرفتار کوئٹا کے امیر محمد دشتی تھانا کا ایک پولیس اہلکار پتنگ کی کیمیکل دور کے پھر جانے سے زخمی ہو گیا ڈی اے جی پولیس کی جانب سے ہدایت ملنے پر پولیس ایکشن میں آئی اور کوئٹا کے گردت سنگھ روڈ پر پتنگ فروخت کرنے والی دکانوں پر چاپے مار کر چھے سو پندرہ پتنگ چھوہتر کیمیکل دور برامت کر لیں گئیں پولیس نے چھے مقدمات درج کر کے چھے دکانداروں کو گرفتار کر لیا بلوچستان کے سیلا متاثر آزلہ کے طلبہ کے فیس ماف کی جائے بیو سو پجار بیو سو پجار کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات نہیں بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آلیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال نے نص بلوچستان کو لپیٹ میں لیا ہے جس کی وجہ سے زرائی زمینیں گھر اور تمام روزگار کے زرائے متاثر ہوئے ہیں عوامتہ حال بے یار و مددگار ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں اس وقت نوہم دہوم کی ریجسٹریشن ایف ایس سی کے داخلے جاری ہیں بی ای بی ایس سی کی امتحانی فیس جمع ہو رہی ہیں لیکن طلبہ و طالبات کے بڑی تعداد فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم کو خیرواد کہنے پر مجبور ہیں جو کہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا ہم حکومت بلوچستان چیف سیکریٹری بلوچستان سیکریٹری تعلیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس اہم مسئلہ کی جانب توجہ دے کر طلبہ کی فیس معافی کا اعلان کریں تاکہ سیلاب متاثرہ علاقوں کے طلبہ و طالبات اپنی تعلیم بغیر کسی دشواری کے جاری رکھ سکیں دن بر کی اہم خبروں اور آلہ تیازرہ پر مجتمل بلوچستان افیرز کا ریڈیو نیوز سرشب ایوال جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات بس بچے بلوچستان افیرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل اور دیگر پورڈکاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور دیو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پورڈکاسٹ موف سن سکتے ہیں اب ہمارے وٹس ایپ بلس چار چار سات چار پانچ نو ایک سات سفر نو چار سات پر سوالات اور تجاویز بھی بیج سکتے ہیں عالمی اور علاقہی خبریں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی تیاری برسوں قبل ہی مکمل تھی بیکنگم پہلے سے موت کی خبر کا اعلان کرنے سے لے کر تدوین تک ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بارے میں سب کچھ بہت تفصیل کے ساتھ بہت پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے برطانوی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سرکاری طور پر ملکہ برطانیہ کے آخری رسومات کی ادائیگی دو افتوں کے اندر ہی ویسٹ منسٹر ای بی میں ہوگی افتے والے دن ملکہ برطانیہ کا تابوت بالمور سے ایڈنبرہ میں واقع بالی ریڈ پیلس میں پہنچایا جائے گا اتوار کے روز کینگ چالیس تری ایڈنبرہ کے ہالی ریڈ پیلس پہنچیں گے جہاں ان کی الف برداری کے تقریب ہوگی جس کے بعد پیر کو وہ شمالی آئیلینڈ کی شاہی رائشگاہ ایلزبورو کیسل میں شمالی آئیلینڈ کی سینئر سیاسی قیادت سے ملیں گے منگل کو ملکہ برطانیہ کے تابوت کو بیکنگم پیلس اور پھر ویسٹ منسٹر پیلس لے جائے جائے گا جہاں اگلے پانچ دن تک عوام کو تازیت کی اجازت ہوگی بدھ کو کینگ چالیس تری کارڈف میں ملاقاتیں کریں گے جبکہ جمرات کو سینئر فوجی افسران میٹرپولیٹن پولیس کمیشنر اور گورنر جنرلز سے ملیں گے ملکہ ایلیزبت کی تدفین کی تیاریوں کو جمعہ کو حتمی شکل دی جائے گی اور پھر اگلے روز بروز افتہ سترہ ستمبر کو ملکہ کی متوقع طور پر تدفین ہوگی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی ادائیگی کا آغاز دن گیارہ بجے ویسٹ منسٹر کے ڈین ڈیویڈ ہوئل کی سر پرستے میں کیا جائے گا جس میں کینٹرپوری کے آرچ بیشپ جیسٹن ویل بھی خطبہ دیں گے ترکیہ میں دوسرے روز بھی آتش ازدگی آزار سے زائد افراد کا انخلاص ترکیہ کے جنوبی علاقے میں واقع جنگلات میں دوسرے روز بھی آتش ازدگی جاری ہے ایک ازار سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے زلہ گلنار سائلی صوبے مرسین کا علاقہ ہے جہاں آتش ازدگی وی اور تیز ہوا کی وجہ سے ملاحقہ زلہ سلیف کے میں بھی پھیل گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترکیہ کے ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی منیجمنٹ ایجنسی نے بتایا ہے کہ آگ بجانے والے انتیس ہیلیکپٹر گیارہ تیارے اور آٹھ سو پچاس افراد آگ پر قابو پانے کے آپریشن میں شامل ہے سیکڑو گھر اور دو ہوتلوں کو آتش ازدگی کے خطرے کے پیش نظر خالی کروا لیا گیا تھا آگ میں جلس کر زخمی ہونے والے سات افراد اسپتال میں زہر علاج ہیں اماراتی ایوی ایشن کا افغانستان کے ساتھ فضائی ٹریفک انتظام کا معاہدہ متحدہ عرب امارات کی فرم جی اے اے سی نے افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ملک بر میں فضائی ٹریفک انتظام کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں طالبان حکومت ملک میں بین القوامی پروازوں کی توسیر چاہتی ہے اس مقصد کے لئے وہ دالحکومت قابل کے ہوائی اڈے کو مکمل فائل بنانا چاہتی ہے اس آوائی اڈے کی مکمل بحالی افغانستان کی زبوحال معیشت کو سنبھالا دینے کے لئے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ابو زبعی میں قائم جی اے اے سی نے اس زمین میں قابل میں طالبان حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس معاہدے کی مالیت تیز کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے جی اے اے سی اس کے تحت جنگ زدہ ملک میں شہری عوابازی کے شعبے کو ترقی دینے کے لئے کے علاقائی سربراہ ابراہیم معرافی نے قابل میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ معاہدہ جی اے اے سی کو بین القوامی فیضائی کمپنیوں کی منظوری کے لئے فیضائی عدود کو فعال کرنے کی اجازت دیتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ معاہدہ جی اے اے سی کو افغانستان کے ہوایدوں پر بڑی بین القوامی فیضائی کمپنیوں کی واپسی کے لئے درکار نیوی اگیشن خدمات کو بحال کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے اس میں ائر ٹریفک کنٹرول مواصلات نگرانی کا نظام اور موسمیاتی خدمات شامل ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچ سنہ افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب وشبات موسیقی